تو مجاوزہ آئینی ترامیم دنیا میں پچاس کے لگ بگ ایسے ممالک ہیں کہ آبادی گلگت بلستان کے لگ بگ ہیں یا پھر اس سے کم ہیں کم سے کم ڈیویجن میں دو سیٹیں ہونی چاہیے محرومیاں ہیں وازالہ کیا جا سکتا ہے تو ایسی نمائندگی ہو جرازم کے لیے بھی وورٹ کرسکے ہیں سپیکر کے لیے بھی وورٹ کرسکے ہیں اور سینٹ کے چیئرمنٹ کے لیے بھائی اسمبلی کے طور پر اگر ایکول ایک کیارات ملتے ہیں تو ہم اپنی ملکیت کا پیسلہ خود کرسکے ہیں عزیز دوستو اور ساتھیوں اس وقت پریس کلپ میں ہم موجود ہیں آج ایک مجاوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے گلگت بلستان کی نمائندگی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو دی جانی ہے اس حوالے سے ایک ڈیبیٹ ایک ٹاک رکھی گئی ہے تو میرسط عباس موسوی ہے بہت ایکٹیو ایک پولیٹیکل ورکر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ان کا تعلق بھی ڈیامر ڈیویجنس ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو مجاوزہ آئینی ترامیم ہمارے سامنے ہیں وہ کیا گلگت بلستان کے عوام ہیں ان کے جو درینینا مسائل ہیں اس کا حل اس میں موجود ہے یا نہیں قومی اسمبلی میں جو نشستیں مختص کی جانی ہیں تقریباً تین نشستیں اور ایک ریزرف سیٹ ہوگی تو یہ کس حد تک ہمارے امنگو کی ترجمانی کر رہی ہیں تو اس حوالے سے عباس موسوی سے پوچھیں گے کہ آیا کے جو چار سیٹیں دی جاری ہیں کیا واقعیتاً اس میں کوئی ایسے ویلڈ گراؤنڈز ہیں جس کو سامنے رکھ کر یہ مختص کی جاری ہیں کیونکہ دنیا میں تقریباً پچاس کے لگ بگ ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی یا تو گلگت بلستان کے لگ بگ ہیں اور یا پھر اس سے کم ہیں تو عباس بھائی آپ یہ بتائیں کی کیا یہ اس سے ہمارے مسائل کی تشفی ہوگی آپ کیا کہیں گے قومی اسے ملکہ دیا گلگت بلستان کے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اج تک یہ تھا کہ گلگت بلستان اس ریاست کے ڈیفیکٹو کنٹرول میں تھا لیکن ڈیجورو ریفلیکشن ہمارا آئین میں موجود نہیں تھی اور گلگت بلستان کے سارے مسائل بھی یہ تھے اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں یا ابھی تک جتنے ڈیسیجنز ہوئے ہیں آپ ستاجزی ریپورٹ کو دیکھیں یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو دیکھیں یا آزد کشمیر کے جو دوست ہیں جگہ کے ان کے موقف کو دیکھیں اور گلگت بلستان کے دوستوں کو بھی دیکھیں تو ایک ایسے سلوشن کی طرف جانے کی ضرورت تھی جس میں گلگت بلستان کے لوگوں کو متنازہ حصیت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بنیادی آئینی حقوق ملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امیٹمنٹ کی جاری ہے یہ ایک اچھا سلوشن ہے جب تک پلیبیسائٹ نہیں ہوتا جہاں تک تعلق ہے آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی سیٹوں کی تو میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ آپ جب ایک سپیشل سٹیٹس بنا رہے ہیں تو آئین پاکستان کے تیت تو ایک چیز کلیے رہے کہ یہ اٹلاک کی آبادی میں ایک سیٹ ہے ہماری آبادی سرکاری تو تقریباً پندرہ لاکہ قریب آبادی ہے دو سیٹیں بندی ہیں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے رقبے کو دیکھتے ہوئے اور ہماری سپیشل سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے ہماری جو ڈیولیمنٹ نہیں ہوئی یہ اتنے عرصے سے بے قوٹ ہم رہے ہیں اور جو محرومیاں وہاں پہ ہیں اس حوالے سے ہمارے جو ممبر اسیمبلی کے لوگوں کی ریکمنڈیشنز بھی تھی ان سیٹوں کو بڑھایا جانا چاہیے تھا اور میری ذاتی راہ یہ ہے کہ کم سے کم ڈیویجن میں دو سیٹیں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کی جو ریپریزنٹیشن ہے جو اتنے عرصے سے ستر چوتر سال سے بے قوٹ رہے ہیں اور جو محرومیاں ہیں ان کا ازیالہ کیا جا سکے میری ذاتی یہ رائے ہیں یقینا قومی اسیمبلی کے اندر ایک فیٹیش بھی بنتا ہے اگر آپ عارضی طور پر ایک سن سٹ کلاس کے تحت قومی اسیمبلی میں اور سنٹ میں نماندگی دے رہے ہیں تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ڈیویجن میں پر مشتمل دو سیٹیں تو ہونی چاہیے تو اس کے نتیجے میں کچھ تو آواز قومی اسیمبلی کے اندر ہمارے ہو اور کم از کم کوئی بھی بندہ الیکٹ ہو کے آتا ہے تو اگر کسی حکومت کا حصہ بنتا ہے تو وہاں اس کی آواز ایک مضبوط آواز کے طور پر سامنے آئے آپ یہ بتائیں کہ سینٹ کے اندر تو پیرٹی کا فارمولا ہے جو ہمارے پاس پاکستان کے اندر فیڈریشن کے جو چار یونٹس ہیں ان کو برابری کی بنیاد پر نمائندگی دی گئی ہے اور پوری دنیا میں بھی یہ کانسپٹ ہے کہ پیرٹی کے فارمولے کے تحت ہی نمائندگی دی جاتی ہے اگر ایوان بالا کی بات کریں تو کیا یہ جو آرٹ کی بات کی جاری ہے یہ واقعیتاں کی وائبل سلوشن یہ نہیں تھا جب سنسٹ کلاس لگائی رہے ہیں آپ چونکہ سبجکٹو دی پلیبیسٹ ہے تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے پروپوزل کے اندر کہ کم از کم برابری کی بنیاد کے اوپر کیونکہ وہاں پر محروم توقعات کی نمائندگی ہوتی ہے دیکھیں جی ایک بات یہ دیسائیڈ ہے میرا پہلے دن سے موقع پہ ہمارا کی گلگیت بلدستان کے لوگوں کا جو رائٹ تو سلیپ ڈیٹرمینیشن ہے وہ انٹیکٹ ہے اور وہ رائٹ تو سلیپ ڈیٹرمینیشن کا اظہار ہم نے رائشماری میں کرنا ہے اور میں زادی تو پہ یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اٹیکل ون میں ترمیم کر کے گلگیت بلدستان کے لوگوں سے رائشماری کا حق چھننا انتائی نائن صافی ہوگی اور گلگیت بلدستان کے لوگوں کو جو مترازہ حصیت کو اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر کوئی سلیوشن ہے تو وہ صوبہ پنجاب سندھ سرد کی طرقہ تو صوبہ نہیں ہے ایک سپیشل ایرجمنٹ ہے اور سپیشل ایرجمنٹ میں میری ذاتی راہ یہ ہے کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسا انوارمنٹ کریٹ کریں کی دونوں کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مناسب نمائندگی دی جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کا زالہ ہو سکیں پیپلز پارٹی کا ایک دوارہ ہے کہ حق حاکمیت اور حق ملکیت کے اوپر پچھلی جو یہاں پر وہاں پر کیمپین کی گئی ہم خود اس میں گئے تھے گلگیت بلدستان کے اندر الیکشنز کو کور کرنے تو اس میں ایک بہت بڑا نعرہ تھا جس کو عوام نے بہت حد تک سراہا بھی یقیناً گلگیت بلدستان کے اندر ایک محرومی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ خوف ہے کہ باہر کے لوگ آ کے نیچے دریا کے کنارے سے لکر کے پہاڑ کی چوٹی تک وہ سیف نہیں ہیں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایس ایس آر آنا چاہیے اس کو ریسٹور ہونا چاہیے لیکن جدید اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو پرانیے جو قوانین اس دور کے تھے وہ ظاہر بہت ہے استعمار کے قوانین تھے ہم ان کو فردر پالش کر کے بہتر کر کے ہم کیا لوگوں کو ان کے حق کے ملکیت نہیں دلا سکتے ہیں دیکھیں جی میں ذاتی تو یہ سمجھتا ہوں کہ بیپلز پارٹی گلگیت بلدستان میں اپنے ویجن کو لکے اور اپنے روڈ میں کو لکے بڑی کلیر ہے ہم نے گلگیت بلدستان میں دوہزار سولہ سے حق کے حاکمیت اور حق کے صوبے کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک مناسب ڈیزائن تھا جو کی پلیبی سائٹ تک ایکسلوشن تھا جسے ہم نے دوہزار اٹھارہ میں اپنے منشون میں رکھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگیت بلدستان کو حق میں حکمرانی دینے کے لیے گلگیت بلدستان کے اسمبلی کو باقی پروینشل اسمبلیز کے ایک پل مرات جو اختیارات ہیں وہ دیں آٹیکل من فورٹی ٹو کے تحت جو باقی اسمبلیز وہ قانون سازی کرتی ہیں اتنی اختیارات گلگیت بلدستان کے اسمبلی کے پاس ہوں اس کے بعد گلگیت بلدستان کے لوگوں کو حق کے حکمرانی کے حوالے سے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو نمائندگی ہے وہ ایسی نمائندگی ہو جیسے پنجاب سین سرعت کے جو لوگ کر رہے ہیں کہ انہیں وزیراعظم کے لیے بھی ووٹ کر سکیں سپیکر کے لیے بھی ووٹ کر سکیں اور سینٹ کے چیئرمنٹ کے لیے بھی ووٹ سکیں یہ ہمارا بنیادی نظریہ تھا اور بنیادی ہمارا کنسب تھا اور ہم اس پہ خڑے بھی ہیں اور اس کی تائید بھی کرتے ہیں دیکھیں جو حق کے حکمرانی کا معاملہ تھا وہ تو ظاہر ہے نیشنل اسمبلی کے ذریعے حاصل کرنا تھا جسے ہم ابوری صوبہ کہتے ہیں یا جسے ہم سپیشل سٹیٹس کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں اور جو حق کے ملکیت ہے وہ ہماری اسمبلی کا منڈیٹ ہے اگر آپ آئین پاکستان میں شامل بھی ہو جاتے ہیں اگر یہ ابوری صوبہ بند تامیٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک سوبائی اسمبلی کا سبجیکٹ ہے اور سوبائی اسمبلی کے طور پر اگر ایکول اکتیارات ملتے ہیں تو ہم اپنی ملکیت کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں ہماری اسمبلی کر سکتی ہے اسی لئے پیبلز پارٹی نے حق کے ملکیت قبل وہاں پہ ٹیبل کیا لیکن انفرشنٹلی اگر ہمارے جو نمائندے ہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں یا سہولتکاری کرتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے یہ قانون کی غلطی نہیں ہے تھانکیو سو مجھباس نے بڑے اچھے انداز سے کور کی ہے چونکہ ہم اس کو ابجیکٹیولی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آگے سلوشن کیا ہونا شاہی ہے یقیناً جب اگر صوبہ بنتا ہے تو تمام وہ سبجیکس جن پر آہ دیگر صوبے لیجسٹیشن کرتے ہیں وہاں کے لیجسٹیچر کے اندر ان کو جو اختیارات ہیں گلگت بلدستان کو بھی بلے ابری صوبہ ہو وہاں پر وہاں کے مقامی جو نمائندے ہیں عوامی نمائندے ہیں ان کو اس کے اختیار ملنا چاہیے تھانکیو سو مجھباس بھائی